وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین ہم سور بقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو آیات ہم نے دیکھی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے اوصاف بیان کیے دراصل یہاں انسانوں میں سے تین الگ الگ گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک ایسا گروہ ہے جو قرآن سے ہدایت نہیں پاسکتا کیونکہ اللہ نے اس کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس کی سرکشی اور اس کے گناہوں کی وجہ سے پہلا گروہ ان متقی حضرات کا ہے جن کو قرآن مجید سے فائدہ حاصل ہوگا ہدایت ملے گی ان کے اوصاف ذکر ہو چکے ہیں دوسرا گروہ اس کے بلکل برعکس ہے ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے ان کی طرف سے کفر پر اسرار کی وجہ سے اب یہ ہدایت نہیں پاسکتے اب ایک تیسری قسم میں تیسرا گروہ ہے جن سے کافی لوگوں کو دھوکا ہو سکتا ہے اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ پہلی قسم میں سے ہیں متقیر میں سے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی بھی حقیقت کھول دی ہے اور ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں سور بقرہ میں ان کے ایک ایک وصف کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے ان کے کئی اوصاف ذکر ہو چکے ہیں اب آگے اللہ رب العالمین ان کی اور وضاحت کر رہا ہے کہ ان کے اندر اور کیا کیا خاصلت سے ہو سکتی ہیں جب ان کی ملاقات ایمان والوں سے ہوتی ہے یعنی جو حقیقی معنوں میں مومن ہیں یہ ہے جب ان سے ملتے ہیں اب اس میں جہاں منافقین کی بندصیبی کا ذکر ہے وہیں صحابہ اکرام کی عظمت کا بھی ذکر ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ان کو مومن کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو ان کو اللہ ذرا منافق کہہ رہا ہے اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالی مومن کر رہا ہے یہاں سے صحابہ اکرام کی عظمت کا پہلو نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین شہادت دے رہا ہے کہ وہ صحابہ ایمان ہیں اس لئے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی کو ان کے تعامل کو بہت اہمیت دینی چاہیے اسی طرح سے ان کے اقوال ان کے فتاوہ کو بھی اہمیت دینی چاہیے خاص اور سے کسی مسئلے پر اگر صحابہ اکرام کا اتفاق ہو تو پھر اس مسئلے سے ہٹنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور اگر آدمی اختلاب بھی کرے تو بھی صحابہ اکرام کے اقوال سے اس کو باہر نہیں جانا چاہیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی شہادت دی ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو فرمایا جب ان کی ملاقات اہل ایمان سے ہوتی ہے یعنی صحابہ اکرام سے ہوتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے جب ان کی ملاقات اہل ایمان سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کیوں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے حالانکہ اندر سے مومن نہیں ہوتے اس لئے جا کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے تاکہ اہل ایمان کو کوئی نعمت ملے کوئی خیر ملے تو یہ اس میں بھی اپنا حصہ لگا سکیں ظاہر ہے کہ یہ اگر خود سے کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو اہل ایمان کو اگر کوئی خیر نصیب ہوگی تو وہاں ان کا حصہ نہیں لگے گا بلکہ ان پر کوئی آفت آئے گی تو یہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پائیں گے تو یہ منافقی نسل میں اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دونوں کشتی پر پاؤں رکھیں گے یہاں سے بھی اپنا فائدہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کردار سے پردہ ہٹا رہا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کہیں گے اہل ایمان سے ملیں گے صحابہ کرام سے ملیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے لیکن صحابہ کرام سے ملنے کے بعد یہ واپس جب اپنے شیعتین کے پاس آئیں گے اپنے شیعتین سے مراد کیا بھئی یعنی منافقین کون سے شیطانوں سے مل لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں شیعتین کا مطلب صرف وہ شیطان نہیں ہے جو آگ سے بنایا گیا تھا جو ابلیس کی ضروریت ہے ابلیس ہے وہی صرف مراد نہیں ہے بلکہ دیکھیں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نام آیت 112 میں کہا وَقَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِئٍ پیدا فرمایا اللہ فرماتا ہے وَمَا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کریں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے اہلِ ایمان کا مزاک ورائیں گے اہلِ ایمان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ دونوں طبقہ شیطان کہلاتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو تو اسی یہ اہل ایمان سے ملنے کے بعد اپنے شیطانوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے وہی شیطان جو انہی میں سے ہیں یعنی انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ مراد ہے کہ یہ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو دیکھیں ان کا چہرہ دیکھیں یہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام کے پاس آتے تھے یہ منافقین تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لانے والوں میں سے ہیں لیکن جب وہاں سے ہٹکے اپنے شیطانوں کے پاس آتے تھے اب ذرا دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ تعبیر استعمال کیے شیاطین اپنے شیطانوں کے پاس یعنی ان کے گروہ میں جو بڑے بڑے کفر والے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھیکاتے ہیں فصلاتے ہیں تو کہا کہ یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس آئیں گے اور ان کی طرف سے ظاہر ہے پوچھتا جو گی تو یہ جھڑ سے کہہ دیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اب ان کی گروہ کے جو شیاطین ہیں وہ جب ان کا معاقضہ کریں گے تو یہ کیا کہیں گے کہیں گے ہم تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور آگے کہیں گے یہ ان کے ایک بہت ہی مکروح صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس جب جاتے ہیں اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس گفتگو سے اہل اسلام کو نقصان پہنچائے جا سکے یعنی صحابے کرام کو نقصان پہنچائے جا سکے تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تاکہ مومنوں کی طرف سے جو فائدہ ملنے والا ہے وہ ہم کو مل سکے اور جب اپنے شیطانوں اپنے آقاؤں اپنے باباؤں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں انماکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں چوں تاکہ ان سے بھی اگر کوئی فائدہ ملنے والا ہو تو اس پہ بھی ہم قبضہ جمع سکے تو یہ اصل میں بہت زیادہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں دو کشتی میں سوار رونا چاہتے ہیں ہر طرف سے فائدہ بٹرنا چاہتے ہیں تو دونوں طرف جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ اپنے آقاؤں کے پاس آتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں اب کوئی پوچھے کہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے تو کہتے ہیں انما نحن مستحضیون ہم جو ان کے ساتھ گھل مل گئے تھے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم مومن ہو گئے تھے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم مسلمان تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کا مزاک اڑا رہے تھے تو یہ منافقین کی خصلت اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اہلِ توحید اہلِ ایمان کا مزاک اڑاتے ہیں اور مزاک اڑانے کے لئے جا کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کا مزاک اڑا جائے تو اللہ تعالی نکل کرتا ہے انما نحن مستحضیون کہ یہ اپنے حلقوں میں آتے ہیں اور جب وہاں ان کو سوالات سے گھیرا جاتا ہے کہ ایسا تم کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو مزاک کر رہے تھے یعنی ہم سیریس تھوڑی تھے اگر ہم نے یہ کہا ان کے سامنے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کا ملت ہوئی کہ ہم ایمان لے آئے تو کہتے ہیں ہم تو مزاک کر رہے تھے آگے اللہ رب العالمین اسی سیاق میں اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ تعالی ان کا استحضیٰ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم صحابے کرام کا مومنین کا استحضیٰ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے اللہ تعالی ان سے استحضیٰ کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کا استہزہ کیا ہے یہ ترجمہ تو ابھی نہیں ہوا ہم نے تو وہی عربی لفظ پڑھ دیا ہے کہ اللہ یستہذیوبیم اللہ ان کے ساتھ استہزہ کرتا ہے اب استہزہ کا معنی مطلب کیا اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزہ کا لفظ جڑتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے اور اس سے کیا مقصد ہوتا ہے اس بارے میں اہل تفسیر نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن خلاصہ یہ ہے یعنی جو اکثر لوگوں نے لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں استہزہ سے وہ جو چھوٹ دی جاتی ہے گنہکاروں کو یا جو مدد دی جاتی ہے گنہکاروں کو کہ یہ اس میں صدھر جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزہ کر رہا ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ انہیں موقع دے رہا ہے انہیں ڈھیل دے رہا ہے انہیں چھوٹ دے رہا ہے اسی کا نام استیزہ ہے یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جا کے استیزہ کر رہے ہیں ان کا مذاک اڑا رہے ہیں اور آکے اپنے آقاوں کے سامنے یہی بیان دیتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاک اڑا رہے تھے اللہ فرماتا ہے تمہاری یہ حیثیت نہیں کہ تم صحابے کرام کا مذاک اڑا ہو اللہ نے تمہارے ساتھ استیزہ کیا ہے اور یہ کہ اللہ تبارک تعالی نے تمہیں چھوڑ دے کر رکھا ہے تمہیں دھیل دے کر رکھا وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ مزید سرکش ہوتے جاتے ہیں اور یہاں اللہ تعالی نے جو تغیان کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے ان منافقین کا ایک اور شہرہ سامنے آتا ہے کہ وہ استیزہ تو کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے اندر تغیانیت ہوتی ہے تغیان سرکش ہوتے ہیں تو ان کا یہ وصب بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ وہ سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں وہ سرکش ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے تاکہ یہ سدھر جائیں اور یہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا فلاں کا مزاک اڑا کے بہت زیادہ ہم کامیاب ہوگئے تو یہ کامیاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ حرب العالمین نے بس ان کو چھوٹ دے کر رکھی ہے اور کبھی بھی ان کی گرفت ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالی آگے فرماتا ہے اللہ تعالی بھی ان کے مزید اوصاف بیان کر رہا ہے منافقین کے تو اوپر اتنے سارے اوصاف بیان ہوئے اور اللہ تعالی اور آگے مزید اوصاف بیان کر رہا ہے تاکہ منافقین جو چھوپے ہوئے ہوتے ان سے کوئی دھوکہ نہ گئے اس سے پہلے اللہ تعالی نے انسانوں کی جو دو قسمیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں بہت تفصیل نہیں دیئے کیونکہ وہ کھلن کھلہ ہوتے ہیں ایک کھلن کھلہ متقی ہوتا ہے اور دوسرا کھلن کھلہ سرکش ہوتا ہے لیکن یہ منافقین یہ چھوپے ہوتے ہیں یہ جلدی پکڑ میں نہیں آتے ہیں ان سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالی ان کی پوری قیفیت بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر زلالت گمراہی خرید لیے چونکہ اس لئے کہ یہ ایسے نہیں اور ہدایت سے ان کا تعارف نہیں ہوا ہدایت سے ان کی کوئی وابستگی نہیں تھی بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کی صاحبِ ہدایت تھے اللہ تعالی ان کو ہدایت دی ہے صاحبِ ایمان ہے اور دوسری طرف جو صاحبِ ایمان نہیں ان کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو گویا کی کفر کیا ہے وہ بھی ان کو پتا ہے اور ہدایت کیا ہے اسلام کیا ہے وہ بھی ان کو پتا ہے دونوں چیزیں ان کے سامنے ہیں اور دونوں جگہ ان کو ایکسس ہے مسلمانوں کی بیچ میں بھی اٹھنا بیٹھنا ان کا یہ کام ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی بیچ کلمہ پڑھ لیا ہے اور مسلمان ان کو ظاہری طور پر تو اپنا بھائی ہی مانتے اور ان کے جو اپنے شہاتین ہیں وہاں بھی ان کے مزے ہیں کیونکہ یہ بیان دے رکھا ہے کہ ہم تو وہ در مزاک کرنے کے لئے جا رہے تھے تو گویا کہ ان کے سامنے دونوں راستے موجود تھے چاہے تو اسلام قبول کر سکتے تھے اور چاہے تو اپنے آقاؤں کے ساتھ رہتے لیکن انہوں نے اسلام اور جو ہدایت کا راستہ ہے اس کو نہیں چنا بلکہ جو ظلالت اور گمراہی کا راستہ ہے اس کو چنا تو اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کے ظلالت کا سودا کیا ہے یعنی ہدایت تک یہ پہنچ چکے تھے لیکن ہدایت کو بیچ ڈالا اور اس کو بیچ کے بدلے میں کیا لیا ہے ظلالت لیا ہے گمراہی لیے اور کہا کہ فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُمْ یہ لین دین ان کی یہ تجارت ان کی یہ چال کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی یعنی ان کو اس میں نفع نہیں بل سکتا یہ گھاٹے کا سودا ہے یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ ہدایت کو بیچ دیا جائے اور بدلے میں ظلالت خرید لی جائے وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اللہ فرماتا ہے کہ یہ صحیح رائے پہ نہیں ہو سکتے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی جو سودا گھر ہیں جو خرید و فروت کرتے ہیں یعنی گمراہیوں کو خریدنے کے لیے نیکیاں اچھائیاں اور اچھے چیزیں بیچتے ہیں گمراہی کو خریدنے کے لیے ہدایت کو بیچتے ہیں تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں ایک اور انداز سے ان کے اوصا بیان کی ہیں اور وہ ہے تمثیل کا یعنی مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منافقین کو پہچاننا اور منافقین کی خسلندوں سے آگائے ہونا کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کئی نشانیاں بتائی ہیں اور ان کی کئی علامتیں بتائی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے ایک مثال کے ذریعے وہ بھی غور کریں تو آئیے دیکھتے ہیں آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے یعنی منافقین کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے استوقد نارا جس نے آگ جلائی اچھا یہاں پر کئی مثالیں دی جا رہی ہیں پہلی مثال جو ہے روشنی کی ہے یعنی آگ جلائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ اور جب آگ جل اٹھی اور آگ نے اپنے اطراف آس پاس کی چیزوں کو روشن کرنا شروع کیا ذَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نور کو ختم کر دیا یعنی انہوں نے محنت کی آگ جلائی روشنی بھی ہوئی کہ اچانک سب کچھ ختم ہو گیا اللہ فرماتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص روشنی حاصل کرنے کے لیے کچھ جلائے اور جیسے ہی وہ چیز جل جائے اور اچانک اس کی روشنی گائب ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ ناکام کر رہا ہے اور ان کے پاس روشنی تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے ہدایت تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ذریعہ ختم کر دیتا ہے ان کے نور کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ذَحَبَ اللَّهُ بِنُورِمْ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ہٹا دیتا ہے اور یہاں یہ اضافت اللہ کی طرف کی گئی یعنی منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ روشنی حاصل کرنے کے لیے کو جلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم کر دیتا ہے تو اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب مومنین ہوتے ہیں جہاں مومنین ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو ہدایت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دینے والا ہوتا ہے یعنی جو اہل ایمان ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے تو چونکہ اہلِ ایمان کو جو روشنی ملتی ہے جو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اس لئے جو مومن نہیں ہیں ہدایت سے محروم ہوتے ہیں تو اسے بھی اللہ کی طرف نسبت کر کے کہا ہے اللہ ان کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ اور انہیں تاریخی میں چھوڑ دیتا ہے جہاں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا ہے سُمُمْ بُقْمُنْ عُمِيُنْ فَهُمْ لَا اِرْجُونَ یعنی یہ اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں اور یہ حق کی طرف جو ہے نہیں پلڑتے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مثال بیان کی ہے کہ ان کی مثال تو اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی کو جلائے اور روشنی ہو تو روشنی اللہ تعالیٰ گائب کر دے یہی حال ان کا ہے کہ یہ باقاعدہ مسلمانوں کے پاس گئے کلمہ پڑھا یعنی روشنی ان کے سامنے آگئی اور بظاہر انہوں نے روشنی کو قبول کرنے کا اعلان بھی کیا لیکن اس کے بعد یعنی اتنا واضح پیغام آ جانے کے بعد ہدایت سامنے موجود ہونے کے بعد یہ سب کچھ موجود ہونے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ ہدایت سے روگردان کرتے ہیں ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں اب جب ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا تو اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی یعنی منافقین کی یہ جو خصلت اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ آگ جلی روشنی آئی اس کے بعد چاندک روشنی گم ہوگی اب یہ پریشان ہے کچھ دکھائی نہیں دی رہا یہ جو مثال بیان کی اللہ تعالی نے ان کی کہ روشنی ان کے پاس تھی لیکن ان کی غلطیوں کی ایسے وہ روشنی اللہ نے چھین لی ہے تو اس سے ایک چیز ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمت ملے ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے ہمیں اسے زائے نہیں کرنا چاہیے اگر اللہ رب العالمین کی نعمت کو ہم نے زائے کیا تو اللہ رب العالمین ہم سے وہ نعمت چھین لے گا ہمیں خسارے میں مبتلا کر دے گا اس لئے اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمتیں ملیں ہمیں اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے جیسے توہید کی نعمت اگر ہم کو ملی ہے کسی نے بھی توہید کی بات لاکر ہم تک پہنچا دی ہے کہ ہم کو شرک نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کو ایک ماننا چاہیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا چاہیے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اس کو ماننا چاہیے اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ حال ہو جائے گا کہ ہدایت آنے کے باوجود بھی ہم محروم ہوگے اور پھر اللہ رب العالمین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلوں پہ موہر لگا دے کہ یہ بندہ تو ہدایت قبول ہی نہیں کر رہا ہے اب بطور سزا قبول کرنے کا جو مادہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو اس آیت میں منافقین کی ایک تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور اس میں ہمارے لئے بھی پیغام ہے کہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرنا چاہیے اور نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور نعمتوں کا جو تقاضہ ہو اس تقاضے کو پورا کرنا چاہیے ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت یہ ہدایت یہ روشنی چھین لے جیسا کہ منافقین کا معاملہ ہوتا ہے اس آیت میں اللہ حب العالمین نے منافقین کی مثال بیان کر کے جو پیغام دیا ہے اس میں ان مسلمانوں کیلئے بھی عبرت ہے اور ان کی سیکھنے کی بھی بات ہے جو کلمہ پڑ چکے ہیں اسلام کے دائرے میں ہیں لیکن وہ کچھ ایسا کیے جا رہے ہیں جس سے وہ اسلام سے باہر جا سکتے ہیں ایسے کئی کام ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو انجام دیتا ہے اور وہ کام اسے دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو گویا کہ اسلام میں آکے ہدایت پا کر بھی وہ محروم رہ گیا تو یہ بہت بنصری کی بات ہوتی ہے اس لئے ایک مسلمان کو اسلام قبول کرنے کے بعد پوری طرح چوکرنا رہنا چاہیے کہ اس سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود بھی سب کچھ جو ہے ضائع ہو جائے اس لئے اہل علم ان تمام چیزوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جن کے ارتکاب سے ایک شخص دائر اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور اس کو نواقذ اسلام کا نام دیاتا ہے یعنی وہ چیزیں جو اسلام کو توڑ دیتی ہیں آدمی کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لئے بھی جو کلمہ پڑھ چکے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی کسی دنیاوی لالچ میں آ کر اسلام کو ترک کر رہے ہیں مرتد ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بندنصیبی کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی اس کی قدر کرنے کے بجائے اور آدمی اس کو چھوڑ کے چل دیتا ہے جیسا منافقین ہیں وہ بظاہر مسلمانوں کے سامنے اڑتے بیٹھتے ہیں ہدایت ان کے سامنے ہوتی ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتے ہیں یہی حل ان مسلمانوں کا ہو گیا ہے جو پہلے مسلمان تھے ٹھیک ٹھاک تھے لیکن جب دیکھا کہ یہاں کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اسلام کی روشنی کو چھوڑ کر اس طرف چل گیا علیل اعلان یہ پرچار بھی کر دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم اسلام کو ترک کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی کہ روشنی آ جانے کے بعد بھی اس سے محروم ہو جانا یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے اس لئے منافقین کی اس خصلت کو ہمیں سمننا چاہیے اور اپنے آپ کو اس بات سے بچانا چاہیے کہ کہیں ہم ان جیسے نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھیں آج کی مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک اور مثال بیان کی ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے اس کی مطابق حمل کی توفیق دے آمین رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی